آج ارسے مجیدی میں حاضر ہوا عطیب نیا ایک بات سمجھ میں نہیں آ دی پچھلے کئی سالوں سے سمجھ میں نہیں آ رہی اور شاید سمجھ میں آئے گی بھی نہیں کہ آپ کے ہاں جو ارس ہوتا ہے وہ شمس مہررہ کا ہوتا ہے یا شاب دل مجید بجائیوں نے ہوتا ہے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی شاید حضرت کا ذکر اتنا نہ ہوتا ہو جتنا شمس مہررہ کا ذکر ہوتا ہے آپ کے ہاں شمس مہررہ کا اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان میں اتنا ذکر کہیں نہیں ہوتا ہوگا شمس مہررہ کا جتنا بجائیوں میں ہوتا ہے بے شک بے شک آج ہم آپ حاضر ہیں آج ممبر پر وہ نورانی صورت نظر نہیں آ رہی جس کو دیکھ کر آپ کی ٹھکن ختم ہو جایا کرتی تھی کیا کہا ہے بابا تاجدار اہل سنت حضرت سالم القادری کتنا بھی ٹھکا ہوا آتا تھا ان کو دیکھتا تھا تو اس کی ٹھکن بڑھا دی یار ان کی صورت کے بارے میں تم جانتے ہو ان کی صیرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیا کہا ہے بابا ان کی صورت کے بارے میں تم جانتے ہو ان کی صیرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کی جلوت کو آپ جانتے ہیں ان کی خلوت کو ہم جانتے ہیں کیا کہا ہے ان کی مہررہ شریف کی حاضری جو انکساری کے ساتھ ہوتی تھی اسے آپ جانتے ہیں ان پر کزنا شمس مہررہ کا فیضان ہوتا تھا ہم خدا میں صحیب البرکات جانتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں آج وہ نورانی صورت ہمارے سامنے تشریف فرما نہیں ہے اور عرص کا مزار تو جب ہی ہوتا ہے جب صحبہ عرص کی مزار سامنے ہو اس کا فیضان آ رہا ہو میدان میں بھی عرص ہوتا ہے وہاں بھی فیضان ہوتا ہے لیکن اس وقت فیضان بٹھ رہا ہے ادھر بھی حضرت ہیں اور ادھر بھی حضرت ہیں اور یہ وہ حضرت ہیں جو بڑی انکساری کے ساتھ مہرہ میں جایا کرتے تھے انہوں نے اپنے علم کو اپنے مریدوں کی تعداد کو کبھی غالب نہیں آنے دیا مہرہ پر جب جاتے تھے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں تو ساری پوسٹیں جو ان کے پاس تھی وہ بڑیو شریف جا کے سرد کو چھوڑ جاتے تھے حاضری دیتے تھے پھر آکر اپنی سرد جو خصیصیتیات تھیں جانشین بڑا اچھا چھوڑا ہے نام ہے عبدالغنی عطیف میاں یہ ضروری نہیں آدمی کا جو نام ہو اس کی خوبیاں اس میں موجود ہوں لیکن اللہ کا کرم ہے شمدہ محررہ کا فیض ہے اگر نام عبدالغنی عطیف ہے تو وہ خوبیاں بھی نام کی ان میں موجود ہیں یہ غنی عطیف کس کے لیے ہیں ہری چادر کے لیے غنی بھی ہیں اور عطیف بھی ہیں ہری چادر اس کی اولاد سے محبت کرو تو یہ غنی و عطیف ہیں اس کے شہر سے محبت کرو یعنی شمسے مارے رہا ہری چادر اگر اس کے شہر سے محبت کرو تو یہ غنی و عطیف ہیں اس کی مزار سے محبت کرو تو یہ غنی و عطیف ہیں اس کے جبے سے اس کی جوتے سے اس کے شہر سے اس کے وطن سے اس کی آل سے اس کے خادموں سے اگر محبت کرو تو یہ غنی و عطیف ہیں اگر اس سے خدورت ہے اس سے حسد ہے تو یہ صحف اللہ مسئول کے ہے نا آپ کی جو اجتاد ہیں پھر جو ان کی صفت ہے اس صفت کے سامنے یہ آتے ہیں پھر بڑی سے بڑی طاقت سے یہ درٹے نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں مہرہ کی محبت کتابوں سے نہیں ملی ہے انہیں مہرہ کی محبت عالموں کی تغریر سے نہیں ملی ہے مہرہ کی محبت ان کے سینے میں سینہ بہ سینہ آئی اور آج بھی محفوظ ہے ضروری نہیں ہے کہ محبت آئے اور محفوظ رہے محبت آئے سینہ بہ سینہ محبت آئے اور محفوظ رہے الحمدللہ ان کے محبت سینہ بہ سانی آئے نسلن بعدہ نسلن محبت ان کے سینوں سے ٹرانسور ہوتی آئی اور آج بھی الحمدللہ ان کے سینے میں آپ کیا جانتے ہیں حضرت صاحب سجارہ سلسال ملقاضی صاحب مہرہ حاضر ہوتے تھے تو بڑی ان کے ساری کے ساتھ حاضر ہوا کر دیتے اور ایک خوبی ان میں ایسی تھی وہ بڑے سے بڑے مرید سے داب نہیں کھاتے تھے آج کل حتمیہ حال یہ ہیں کہ اگر دنیاوی اروج ہو دنیاوی اروج ہو دنیاوی بہتا ہو تو پیر صاحب تھوڑا جب جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اور سے مجیدی میں حاضر تھا یا اور سے شمسی میں حاضر تھا ایک حضرت کے مرید تھے بہت بڑے آدمی ہیں اللہ نے بہت نواز آئے ہیں انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کا کار مجھے یہاں پیچھ گئے حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا بولے آپ کی حمد کیسے ہوئی یہاں نے شادی کا کار دینے کی آپ کی حمد کی انہیں آپ کار دینا ہو ان کے گھر پہ جا کے دیجئے مجھے حضرت کوئی بات نہیں بولے نہیں حضرت تو یہ بڑی بات ہے کہ پیسے بالے سے داب نہ کھانا انہوں نے اپنے بھی ٹھکانا نہیں بدلا یعنی جن شہروں میں جہاں جاتے تھے جن بریدین اور متفسرین کے رکا کرتے تھے آگے وہیں رکا کرتے تھے وہیں آرام کیا کرتے تھے کبھی پیسے کے داب میں نہیں آتے تھے الحمدللہ سے میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ آتے تھے حضرت اپنی گدی نہیں چھوڑ دیتے گدی چھوڑی ہے تو مہرہ کے لیے اپنی گدی پر اگر کسی کو بٹھا رہا ہے میں نے کہنا قسم خدا کی وہ رہول گاندھی آیا تھا حضرت کرسی پہ تھے وہ زمین پہ تھا یہ بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے بہت ہی لگتا ہے بیٹھے ہوئے نہیں یہ بہت حمد کا کام ہوا کرتا ہے کس طرح کردار جو حضرت کے پاس تھا اللہ تعالیٰ نے عطیب میاں کو بڑی خوبیاں دی ہیں الحمدللہ سے حضرت نے کہا نشیر بہت اچھا چھوڑا ہے حضرت بادشاہ تھے تو بیٹا بادشاہ کو یہ بات نہیں ہے حضرت بادشاہ تھے بیٹا ہی بھر کبھی شہدادیں تھے اب بادشاہ ہیں اور میں نے ایک بات بڑی محبت والی دیکھی عام طور پر جو خانکاہوں میں نہیں ملتی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ مہرہ کا یہ فیضان بھی اس خانکاہ میں آیا بھائیوں میں محبت بہت ہے اللہ یہ محبت قائم رکھے عامین عامین اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے عامین عامین دن دونی راج چونی ترقیہ تھا فرمائے عامین عامین حاصلوں کے حاصل سے بچائے شریعوں کے شر سے بچائے زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے عامین یا اللہ اس کا آستانے کے ماننے والے پھلتے اور پھولتے رہیں عامین اس آستانے کے ماننے والے پھلتے اور اس آستانے سے نفرت کرنے والے اس کے حاسدین پھولتے اور پھڑتے رہے پھلتے اور پھولتے رہے اور پھولتے اور پھڑتے رہے میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ تو مہارہ سے آتے ہیں مہارہ سے آئے جب جب آئے ایک تشم سے مہارہ کا ذکر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان کی کوئی محفل بغر مہارہ کے ہو گئی ہو شروع سے جب محفل ہوتی ہے جب مہارہ کا ذکر ہوتا ہے مہارہ کا ذکر اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے وہ شمد مہررہ کی محبت میں چھوڑ ہوگا وہ شمد مہررہ پکاٹتا ہوں شمد مہررہ کی طرح فیض ہے اللہ کا کرم ہے اچھا ایک بات بتاؤ آپ یہ آستانے پر آئے میں حضرت بلکل تقریب اگری نہیں آنتا میں عام بات میں بات کر رہا ہوں آپ آستانے پر آئے آپ نے عطیم میاں سے ملاقات کی ہوگی ٹھیک ہے نا عطیم میاں کے ہاتھ چونے ہوں گے چونگے دس رپیہ پانچ رپیہ بیس رپیہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھے پیروں کو وہ تو مجھدوں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ قائدہ ہے نظر پیچھ کرنے کا تو نظر پیچھ کی ہوگی کیا پیچھ کیا ہوگا کپڑے کی جوڑی پیچھ کر دی ہوگی پیسے پیچھ کر دی ہوگی لیکن تائزدار اہل سنت سالم القادری نے جو نظرانہ پیچھ کیا ہے قسم خدا کی بڑے سے بڑے پیر کی حمد نہیں ہو نظرانہ پیچھ کر دی سرکار بغداد کی بارگاہ میں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کرنا بڑا مجھل ہوتا ہے اور نظرانہ پیچھ کرنے کے بعد سابر و شاگر رہے سابر و شاگر رہے محرم کا مہینہ چل دیا ہے جس طرح کربلا والے نظرانہ پیچھ کر کے سابر و شاگر رہے اس کی تذدیق اگر دیکھنی ہو تو حضرت سالم القادری کے بات آگے دیکھو کتنا بڑا نظرانہ دینے کے بعد سابر و شاگر رہے آہو بکا نہیں کری ارے قادریوں قادریوں سنو بڑا تگلہ وکیل ہے سرکار بغداد کی بارگاہ میں آپ کی سرکار بغداد کی بارگاہ میں بڑا تگلہ وکیل ہے تو قادریوں کو تو بس اپنے وکیل سے رجوع کرنا ہے اپنے وکیل کے بارگاہ میں گئے وکیل صاحب یہ کہتی ہے وہ وکیل ایسا تھا وہ وکیل ایسا تھا ایسا جانے وکیل تھے الحمدللہ سبح الحمدللہ بڑی انکساری کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اتنے علم والے اب انہیں چھوٹوں سے محبت کرتے تھے چھوٹوں سے چھوٹوں سے محبت کیا کرتے تھے شہید بغداد اگر وہ بظاہر حیات ہوتے جنہیں کتنی کتابیں اور لکھ چکے ہوتے اللہ کا حکم تھا اب سرکار غوث آدم کو پسند آگے جو بھی کیا کرے سرکار غوث آدم نے اپنے قدموں میں رکھ لیا حضرت عسید میاں کو شیخ صاحب حضرت بہت جانا چاہیے بڑی انکساری کے ساتھ جا کرتے تھے آج عرص تو ہو رہا ہے ابھی عطیمیاں نے کہا عرص تو ہو رہا ہے آکر ڈھونڈ رہی ہیں حضور صاحب سجادہ کو لیکن الحمدلللہ اس بات کا سکون ہے کہ صاحب سجادہ نے جو اپنا جانشین چھوڑا ہے بڑا اچھا چھوڑا ہے جیسے وہ محبت کرتے تھے ایسے یہ محبت کرتے ہیں یہ تو محبت تو محرہ کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ایک بات سنا حضرت ہمارا تمہارا خود کچھ نہیں ہے لیکن بس برکاتیوں کے مجمع میں عدب پر لینا اور بات ہے وہ اپنے مجمع میں عدب کرنا اور بات ہے وہ جب عدب کیا کرتے تھے محبت کیا کرتے تھے انکساری کیا کرتے تھے تو سارے جو مریدین مثل مجیدی اور قادری ہوا کرتے تھے وہ برکاتیوں قادریوں کے بیٹ عدب نہیں کیا کرتے تھے قادری برکاتیوں جب بھی عدب کیا کرتے تھے مجیدی اور قادریوں جب بھی عدب کیا کرتے تھے بہت بڑی بات ہوتی ہے نہیں تو ہاتھ چومنے سے لوگ غفر آتے ہیں اپنے مجمع میں اپنے مجمع میں ہاتھ چومنے سے غفر آتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے ہم لوگ کہتے ہیں انکثاری کے ساتھ بتایا کریے کہتے ہیں ہمارا ہاں کیاپ کیسے چھن لیں گے وہ شم سے مارا بدائیوں والے تو ہری چادر کے دیوانے ہیں جو ہری چادر ہے اس کے دیوانے ہیں اور یہ دیوانگی اس چادر سے ملی ہے یہ بھی تو مہارا شریفی رہا کرتے تھے حضرت مہارا شریفی رہا کرتے تھے آج اپنی جاگیر میں موجود ہیں ہم اچھے میاں کی جاگیر بدائیوں اچھے میاں کی جاگیر ہم اپنی جاگیر میں موجود ہیں اللہ کا کرم ہے اس خانوادے پر اس خانوادے میں کھوئی بھی سجادہ آج کی تاریخ میں جاہل نہیں ہاں کیا کہنے باب باب چاہیں حضرت حضرت کو دیکھا ہے اب عطیب نیاں بڑی محبت کے ساتھ ملا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علمے دندونی راج چوندی ترقیت آمین آمین او دن ایک فون آیا رہا ہوگا کسی کا بولے میں ملنا چاہتا ہوں میں ملنا نہیں چاہتا بھی میں ملنا تو انہوں نے مجھ سے کہا عطیب نیاں بھی تو آئی تھے تیری عطیب نیاں کی کیا برابری ہے تیری عطیب نیاں کی کیا برابری ہے عطیب نیاں عطیب نیاں تمہاری عطیب نیاں کا مقابلہ چھوڑی ہے تم ملنا چاہتے ہو ہم ملنا نہیں چاہتے ہو عطیب نیاں آئی تھے تمہارا عطیب نیاں کا مقابلہ کیا ہے جو بھی صاحب تھے کہاں راجہ بھوٹ کہاں گنگوہ تیلی عطیب نیاں کے مقابلہ ملنا چاہتے ہیں وہ کہاں نہیں میں نہیں ملوں گا اللہ کا ایک کرم ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس آستان کو سلامت رکھے آمین آمین صاحب سجادہ کی عمر و برکتہ عطا فرمائے آمین آمین بہت نوجوان صاحب سجادہ ہیں الحمدللہ علم کے حساب سے بھولے ہوتے جا رہے ہیں عمر کے حساب سے انہوں جوانے یہ تربیت ہیں ان کے والد کی سنو قادریوں اپنی اعلار کو تربیت دو کہ جہاں سے بیعت ہو اپنے آستانوں کی محبت کرو پیروں سے محبت کرو ایسا نہیں ہے کہ خاری نارے تکبیر نارے تسائلت کے نارے لگا کے چلے جاؤ یہ تربیت نہیں ہو دی اپنے بچوں کو گھتی میں پلاو محبت آستانوں کی جس پیر سے بھی بیعت ہو کری ریا کہ پیروں کا کوئی جھگڑی نہیں ہے جس سے بیعت ہو اس سے بیعت ہو اپنے پیر کی عزت کرو اپنے پیر سے محبت کرو سمجھے الحمدللہ قادری بھی ہیں اور چشتی بھی ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ لیکن ہماری قادریت بڑی مضبوط قادریت ہے حضور سرکارِ غوثِ عظمت ہے بڑا مضبوط کنیکشن ہے اب بتاؤں گا بڑا مضبوط کنیکشن ہے اتنا مضبوط کنیکشن دکھاؤ کہ بدائیوں کا وکیل بغدار نے موجود ہے بغدار بھی بیعت سے شروع ہوتا ہے بدائیوں بھی بیعت سے شروع ہوتا ہے یہ بھی نسبت بھی نہیں ہے یہاں کے گمبت کو وہاں کے گمبت سے نسبت ہے اچھے محبت ہے کہ یاد کیا ہم آگئیں بدائیوں آنے کو دل چاہتا ہے بدائیوں آنے کو دل چاہتا ہے بڑی عزت ہوتی بدائیوں ہے ماشاءاللہ مہارہ والوں کی ہم تو درگاہ والے ہیں وہاں سے جو وابستہ ہوتے ہیں جو مہارہ والے آتے ہیں اگر پتا جل جائیں مہارہ کیے ہیں تو بڑی عزت کیا کہتے ہیں چاہے چھوٹی دقریب ہو چاہے بڑی دقریب ہو چاہے سچالہ ہو سچالہ میں بھی وہ مردے گرتے آئے تھے بھئی یہ کہہ دی یا مہارہ سے آئیں وہاں کبرے پہ ڈھرا دیا چاہے سچالہ میں کہتے ہیں مہارہ کہیں سے آئے ہوں گے بتاتے ہیں مہارہ کی میرے کہ میں کوئی سواری فواری ملی نا چلو مہاں ارس نہیں کہتے ہیں ہلس کہتے ہیں ہلس چلے ہیں ہلس میں چلو کہ کہاں سے آئے کہ مہارہ والوں کا اندرامہ لگ ہے یہ محبت ہیں ان لوگوں کی اللہ ہماری ان کی محبتوں کو قائم رکھیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ لوگ محبت کرتے ہیں حضور صاحب سجادہ کی یاد آتی ہے وہ نورانی صورت جس کو دیکھ کر تھکن مٹ جائے بہت کم ہوا کرتا ہے اچھا ایک بات اور تھی ان کیاں امتیاز نہیں تھا کہ کون مرید کیسا ہے کون مرید کیسا ہے کون مرید کیسا ہے ان کیاں چھوٹا ہو بڑا ہو مزدور ہو رکشہ چالک ہو ٹیکسی چالک ہو بیجنس پین ہو بیلڈنگ کا مریدل کا بیجنے والا ہو یا بیلڈنگ کے بنانے والا ہو یا ٹاور کھڑے کر کے بیجنے والا ہو جب موٹ ہوتا تھا تو سب وہ ایک ہی لنگی سے ہاتھتے تھے اگر کوئی بات غلط لگتی تھی تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بہر بڑا آدمی ہیں وہیں اصلاح کر دیا کرتے تھے یہ چیز اگر ہم پیرو میں آ جائے تو بڑا معاشرہ سودھر جائے گا حضرت نے کبھی بروہ نہیں کی پس دعا کی دی اللہ عطیب میاں میں جو خوبیاں ہیں ان میں دن دونی راج چونگنی ترقیت اپا ہے یہ غنی بھی ہیں وہ عطیب بھی ہیں لیکن انہی کے لیے ہیں جن کا کننکشن مہارا سے مضبوط ہے اگر کننکشن مہارا سے مضبوط نہیں ہے تو پھر وہی صحف اللہ مطلب کی خوبی آ جائے گی ارے خون ہے نا ان کا تو خوبی طرح میں آنی چاہیے نا تو یہ مہارا سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت نرم دل ہیں اور مہارا سے جو محبت نہ کریں اس کے لیے بڑے سخت ہیں اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دیندہ فرمائے انہیں سلامت رکھیں عظام میاں کو سلامت رکھیں ان کی عمر برکت دیندہ فرمائے اس دن میں ایک بات آپ پھر ہوں گے کہ کہاں بیکار کے بات لے کے بیٹھ گیا اس دن میں ایک بات دیکھ رہا تھا جو بات میں نے بہت کم دیکھی عطیم میاں مہارا شریف تشریف ملے گئے تھے عظام میاں بھی تھے عطیم میاں کو باہر گئے ہوں گے عظام میاں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کر لیتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات جیسی عطیس میاں آئے تو عظام میاں کھڑے ہو گئے تو میری آنکھوں میں آسو سے آگئے میں کہاں اللہ یہ عدب واقعی ہے بھی یہ عدب واقعی ہے جو ہم لوگوں میں ہے مہارا میں عدب واقعی ہے نہیں تو وہ دھینگا مشتی ہوتی ہے والد کے جانے کے بعد بیٹوں میں کہ یہ تیرا وہ میرا یہ میرا وہ تیرا یہ گدی میری وہ گدی میری یہ مزار میری وہ مزار تیری یہ گللک میری وہ گللک تیری الحمدللہ یہ گللکوں کا سوال ہی نہیں ہے گللک میری وہ گللک میری یہ گدی میری وہ گدی میری جو بھی گدی ہے جہاں کی بھی گدی ہے مہارا کی گھڈی ہے مہارا کی گھڈی کا گھڈی نشین حضور سرکار کی گھڈی نشین مہارا کی گھڈی نشین سے فیض ملا حضرت عینالحب عبد المجید بلائیوں کا ان کے جانشین ویسی تو ہوگا جیسی تربیت ہوئی ہوگی اور تربیت کننے کے رہی ان کی تربیت اچھے میانے کری اور اچھے میانے تربیت اچھی کری ہوگی ستری کی ہوگی نوری کی ہوگی پیاری کی ہوگی جب ایسی اچھی تربیت واہ لے گا اور ایک دو سال دن سال چار سال تربیت تھوڑی کری کسی سال تربیت کری مہرہ میں آتے تھے اچھے میاں کہتے تھے جاؤ بداوں سردے بدایوں میں آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے اس طرح ہوا کرتی ہے پیری مریدی ہاتھ چوم کر نظرانہ لے کر پیری مریدی لوگ سمجھتے ہیں پوری ہو جاتی ہے نظرانہ اچھا آج کل پی رہو ہے سمجھتے ہیں کہ نظرانہ تکڑا ہے تو پیری مریدی اچھی ہے اور میں صاحب کر رہا ہوں کوئی بول کبھی تو میں بزراؤں ہوں کہ بولتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ نظرانہ آنکھیں پھر کر لیتے ہیں مو کھول لیتے ہیں حقیقت بتانا بھی مشکل ہتی نہیں ہے آپ یقین مانے گا جزنا تکڑا لفافہ ہوتا ہے اس نے مضبوط مصافہ ہوتا ہے دیکھا آحمد اللہ یہ والی برائی ابھی برائیوں میں نہیں آئی انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی ارے شمجھتے ماررہ کا فید ہے یار جب شمجھتے ماررہ کا فید ہے برائی یہاں کیسے جائے گی الحمدللہ تعالی الحمدللہ یہ برائی یہاں کیسے تکڑی ہے اولاد کن کی ہیں جو غنی ہیں جو دینے بڑا ہیں تو دیتے چلے جائیں حضرت عثمان غنی کی اولاد ہیں حضرت عثمان غنی کی اولاد ہیں الحمدللہ ایسے کی اولاد ہیں کہ جن کے گھر سے باٹنے کی ریت رہی ہے ان کے گھر سے باٹنے کی ریت رہی ہے اور پیسے چاہے مصرور ہو کے مانو چاہے مجبور ہو کے مانو ان کے آواز دانے میں باٹنے کی ریت رہی ہے تو ریت آج بھی ہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ دیت ہمیشہ جاری رکھیں اللہ تعالیٰ نے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حافظ صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں انہیں تندرستی عطا فرمائیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اگزا میاں تیمیاں کو زندونی را چونی ترقی عطا فرمائیں یا اللہ یہ خان کا فلتی اور پھولتی رہے یا اللہ دعا کرو قادریوں دعا کرو کہ اگلے سال پھر وہی اُرس کا مجمع ہو پھر اسی طرح سے مجمع کم ہے گنتی کے حساب سے گنتی کے حساب سے مجمع کم ہے لیکن الحمدللہ برکتیں وہ ہی ہیں برکتیں کم نہیں ہوئی ہیں اور دیکھو جب گنتی کم ہے تو برکتیں زیادہ ہوں گی آپ نے فائلیں پیش کر رہے ہو نا اپنی فائل پیش کرو گے نا اب فائلوں کے ڈھیر لگتے چلے جاتے بڑے مجمع میں بڑی فائلوں کے ڈھیر ہوتے چھوٹے مجمع میں چھوٹی فائلوں کے ڈھیر ہوتے کیا کہنے الحمدللہ اور سنو یہ بات میں نے کہا رہی تھے لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بدائیوں شریف کی بدائیوں والے شریف والے مانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے گھر میں یہ مانتے ہیں کہ ان کی فائل یہاں پاس ہوگی تو پہلے دسخط کے لیے کہا جائے گی مہرہ شریف جائے گی اس کے بعد بغدار شریف جائے گی یہ ہمیشہ سے مانتے ہیں کہ ہماری پہلی فائل مہرے رہ جاتی ہے شم سے مہرہ کی محل لگتی ہے پھر سید اللہ فراد سلطان بغدار کی بارگاہ میں جاتی ہے اور پھر الحمدللہ قبول ہو جاتی ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا سبر والا آدمی نہیں دیکھئی جنہیں حضرت سالیمیہ صاحب کے بلاد اتنا سبر والے کوئی آہ بکا نہیں تھی کوئی غم نہیں تھا کہتے تھے سرکار کی امانت تھے سرکار کو پسند آگئے سرکار نے لگ لیا یہ بہت بڑا جگرہ ہوتا ہے چھے مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا چھے مہینے کے لئے بچے کے لئے جان نکل جاتی ہے اور بھی دنوں راز روز جاتا ہے اور آگر تھوڑا بڑا بچہ ہو جاتا ماذا اللہ ماذا اللہ زبان سے کفزیا کلمات نکلنے لگتے یا اللہ جو کلمات نکلتے ہیں یا اللہ تو نے کیا کیا ماذا اللہ اللہ تو نے اچھا نہیں کیا اللہ تو یہ رحم نہیں آیا یہ کلمات پڑے بڑے رکھنے ہوگتے ہیں لیکن حضرت سالیمیہ صاحب قبلہ یہ کہتے ہیں اللہ کی امانت تھے سرکار بغدار کو بھسند آگئی سرکار بغدار نے رکھ لیا اب قادریوں تمہاری طور پیچھ کر دیا کرو شیخ صاحب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ بچھ لے جانا کو سپاک کی بارگاہ میں شیخ صاحب کے وسیلے کے جانا جب وسیلے کے جاؤ گئے تمہاری فائل دلی پہ جائے گی اللہ میرے شیخ کی مدار پر دن دونی راچ چونی نور کی بارش فرمائے اللہ تعالی نے سب کو سلامت رکھے اللہ تعالی نے دعا اللہ تعالی یہ سلامت رہے آپ لوگ خوش رہے ہیں آپ جو دل میں جائد بلاتے لگے ہیں اللہ تعالی نے بلاتے پوری فرمائے